اسلام علیکم and hello to all students i hope you are doing fine آج ہم جو ویڈیو لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم کلاس ریپٹیلیا کے اندر ایک بہت ہی بڑا اور فیمس جو آرڈر ہے جسے تیسٹوڈ نیس کہتے ہیں اس کے اوپر ڈسکسٹن کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم تیسٹوڈ نیس جو ہے اس کے لفظی مطلب پہ اگر ہم گوھر کریں تو تیسٹوڈ نیس جو ہے اسے عام طور پر اس سے مراد لی جاتی ہے ٹاٹوائز جس میں تمام ٹرٹلز اور ٹاٹوائز آ جاتے ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے وہ ہم ویڈیو کے دوران ہی اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے جو ڈائیگرام ہے وہ آرڈی بنا لی ہے تو آئیے اس ڈائیگرام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تیسٹوڈ نیس جو ہیں یہ ایک عام طور پر ایسے انیمل ہیں جنہیں ہم عام طور پر ٹرٹل، ٹاٹوائز یا اردو میں کچھوے کہتے ہیں تو میں نے ایک ٹرٹل کا ایک کروس سیکشن جو ہے وہ میں نے پہلے ہی ڈراؤ کر لیا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے شو کیا ہوا ہے یہ دنیا میں سب سے یونیک اور پیکولئر آرگنزم ہیں جاندار ہیں، انیملز ہیں جو کررہ ایرز پر پائے جاتے ہیں اور ان جیسا کوئی اور نہیں ہے یہ پانی اور خشکی دونوں پر زندہ رہتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ریپٹائلز کے ساتھ ہے اور ان کی بوڈی کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی بوڈی میں ایک بہت ہی ہارڈ کیریٹن کا اور بونز کا بنا ہوا شیل پائے جاتا ہے جسے کیرپیس کہتے ہیں تو اگر آپ ان کی بوڈی کی ڈارسل سرفیس دیکھیں تو ڈارسل سرفیس جو کہ کمر والی سائٹ ہوتی ہے وہاں پر ایک گمبد نمہ، ایک خول ہوتا ہے جسے کیرپیس کہتے ہیں یہ جو کیرپیس ہے یہ عام طور پر کیریٹن پروٹین اور بونز کا بنا ہوتا ہے جس میں مور دن ففٹی پلس بونز جو ہیں وہ حصہ لیتی ہیں جو کہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہاں ڈرمل بون جو کہ ایسی بون ہوتی ہے جو سکن بناتی ہے ڈرمل بون جو ہے یہ دونوں مل کر اس طریقے کا ایک سٹرکچر بناتے ہیں جو کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی پلیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اور مل کر یہ ایک بہت بڑا اور مضبوط شیل بناتے ہیں کچھ ٹرٹل جیسے ٹارٹوائز ہوتے ہیں جو کہ لینڈ پر رہتے ہیں ان کے اندر یہ شیل بہت بڑا وزنی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کچھ ایسے ٹرٹل جو پانی میں رہتے ہیں جو چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں ان میں یہ تھوڑا سا کمزور بھی ہو سکتا ہے لیکن نسبتاً پتلا ہوتا ہے تو اینی ہو مختلف سپیشیز کے اندر اس ٹرٹل کی جو تھکنس ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ ویری کرتا ہے اسی طریقے سے اس کی باڈی کے جو وینٹل سائیڈ ہے پیٹ والی سائیڈ ہے وہاں پر بھی ایک شیل پائی جاتا ہے ایک خول پائی جاتا ہے جو نسبتاً فلیکسبل ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے اور کم مضبوط ہوتا ہے اسے پلیسٹرون کہتے ہیں یہ بھی بیسیکلی کریٹن پروٹین اور بون سے بناتا ہے جس میں ہڈیوں کی تدار تقریباً آر سے نو ہوتی ہے ان سے مل کر یہ بنتا ہے اور یہ عام طور پر بوڈی کی لور سرفیس پر ہوتا ہے تو اوپر کی سرفیس پر کیرا فیس نیچے کی سرفیس پر پلیسٹرون اور درمیان میں انیمل رہتا ہے اپنی ہڈیوں اور مسلز کے ساتھ موسٹ آف تا ٹائم جو انیمل ہے وہ اس اندر کے اندر ہی رہتا ہے اور انیمل اس شیل میں سے باہر اسکیپ نہیں کر سکتا سوائے اس کے اپینڈجز اس کی ٹانگوں کے یا اس کے ہیڈ اور نیک کے لیکن کچھ انیمل ایسے ہیں کچھ ایسے سپیشیز بھی ہیں اس گروپ کے جو صرف ریٹریکٹ کاری ہی نہیں سکتے ان کے پاؤں اور ان کے جو گردن ہے وہ پرمنٹلی باہر رہتی ہے جبکہ پاکی بوڈی جو ہے وہ اس شیل کے اندر موجود رہتی ہے اس کا جو اپنا دھانچہ ہے اور اس کا اپنا جو مسکلر سسٹم ہے وہ تقریباً باقی انیمل سے ملتا جلتا ہے تو آئیے اس کو بریفلی تھوڑا سا ڈسکرائب کا لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بلو بلیک کلر میں آپ کو جو ہے وہ شیل نظر آ رہا ہے جو بیک سائیڈ یعنی دورسل سائیڈ پر ہے جس کو آرڈی ہم ڈسکرس کار چکے ہیں اس کے اندر پھر اس کی بوڈی کا جو ہے وہ دھانچہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یہ اس کی انٹیریئر سائیڈ ہے یہ اس کی پوسٹیریئر سائیڈ ہے یہ دو لیٹر سائیڈ ہے سب سے پہلے انٹیریئر سائیڈ کو دیکھتے ہیں تو انٹیریئر سائیڈ پر ایک سکل بوجود ہے جو کہ بونی سکل ہے جس کے اوپر منڈیبل ہے اپر جا ہے لوہر جا ہے انٹیریئر اینڈ پر بیک ہے جس میں ٹیتھ نہیں ہوتے کیونکہ ان کے داند نہیں ہیں اور یہ چبار نہیں سکتے عام طور پر بیک ہورنی ہوتی ہے اور چیزوں کو کاٹنے کے لیے کام آتی ہے اس کے علاوہ اس کی سکل کے اندر بیسیک وہی سٹکچر ہے جو کہ عام طور پر باقی تمام جانداروں میں سکل کے اندر موجود ہوتا ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے سکل کے پیچھے پھر ورٹیبرل کولم سٹارٹ ہو جاتی ہے ورٹیبرل کولم میں پھر آگے سب سے پہلے جو ورٹیبری آتے ہیں انہیں سروائیکل ورٹیبری کہتے ہیں جو کہ نیک ریجن میں پائے رہتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے جو سروائیکل ورٹیبری ہیں وہ آٹ ہوتے ہیں تعداد میں آٹ ہوتے ہیں اور وہ کچھوے وہ ٹرٹلز جو اپنی نیک کو شیل کے اندر ریٹریکٹ کر لیتے ہیں ان کے اندر یہ ایک خاص اس کی شیپ بنتی ہے جیسے ایس شیپ کہتے ہیں تاکہ گردن کو اندر شیل کے موف کیا جا سکے کیونکہ اگر یہ ایس شیپ میں رگل نہیں کرے گا ترن نہیں کرے گا تو ہیڈ کو اور نیک کو بوڈی کے اندر شیل کے اندر گھسٹنا تھوڑا سا ایمپوسیبل ہوگا جیسے ہماری گردن ہے یا باقی انیمل کی گردن ہے تو ان کی گردن کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آٹھ ورٹیبری ہوتے ہیں یہ جب انیمل اپنے آپ کو دشمن سے بچنے کے لیے گردن کو اندر کی طرف پل کرتا ہے تو یہ جو ورٹیبری ہیں یہ ایس شیپ کی اس شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی جو نیک ہے وہ اندر آ جاتی ہے لیکن کچھ ٹوائزز اور کچھ ایسے ٹرٹل جو اپنے ہیڈ کو ریٹریٹ نہیں کر سکتے ان کی گردن اور نیک جو ہے وہ اور ہیڈ جو ہے وہ باہر ہی رہتا ہے گردن کے پیچھے پھر اگلا حصہ جو ہے وہ پیکٹورل گردل آ جاتا ہے باقی انیمل کی طرح پیکٹورل گردل جو ہے اس کے ساتھ پھر اس کے پینڈجز جو ہیں وہ فور لیمز جو ہیں وہ ٹیچ ہوتی ہیں جن میں ہیومرس ہے ریڈیس ہے علنا ہے کارپلز ہیں میٹا کارپلز ہیں ایڈ سٹرا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو یہ پیکٹورل گردل ہو گیا یہ فور لیمز ہو گیا اس کے بنیت اس کے بیک ورڈ پیچھے کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو تھوریسک ورٹیبری آ جاتے ہیں جو کہ سینے کے اندر ہوتے ہیں اور ساتھ لمبر ورٹیبری آ جاتے ہیں جن میں سے پھر ریبز اوریجنیٹ کرتی ہیں اور یہ جو ریبز ہوتی ہیں یہ اس کیرابیس کے ساتھ اندرونی طرف جو ہیں وہ جڑ جاتی ہیں مل جاتی ہیں اور شیل کے سٹرکچر وہ بنانے میں حصہ لیتی ہیں بلکل پوسٹیریئر سائٹ پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر پیلوک گردل موجود ہے بلکل باقی آنیمل کی طرح اسکیم ہے پیوبز ہے اور یہ جو ہڈیاں ہیں ان کے ساتھ پھر آگے ہائنڈ لیمز جو ہیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں جو کہ عام دور پر لاکو موشن میں استعمال ہوتی ہیں ٹی بیا ہے فیوبولہ ہے باقی ہڈیاں ہیں وہ ساری مل کر اس کی ہائنڈ لیمز بناتی ہیں بلکل اینڈ کے اوپر آ جائیں تو یہ تو کارڈل برٹی بری ہیں جو کہ اس کی چھوٹی سی ٹیل بناتے ہیں وہ بھی شیل سے باہر آ جاتی ہے تو اس طریقے سے اس کا جو سکیلٹن ہے یہ سارا اس شیل کے اندر ہوتا ہے فور لیمز اور ہائنڈ لیمز شیل میں سے باہر نکل سکتی ہیں اگر وہ سویمنٹرٹل ہے پانی میں رہنے والا ہے تو وہ اس کے جو پاؤں ہوں گے وہ فلپر ہوں گے فلپ کی طرح ہوں گے تاکہ پانی میں تیارنا آسان ہو جائے اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ ویبڈ ہوں گے لیکن ایسے ٹرٹل جو پانی کے باہر رہتے ہیں جیسے ٹرٹوائزز ہیں ان میں جو لیمز ہوتی ہیں وہ پاؤں کی طرح ہوتی ہیں نون ویبڈ ہوتی ہیں فلپر نہیں ہوتے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لینڈ کے اوپر جو ہے وہ ووک کر سکیں رہاں تو یہ کار نہیں سکتے بہت سلو رفتار اینیمل ہے تو اس طریقے سے یہ ان کا بیسک جو ہے وہ باڈی کا پلان ہے اب ہم آتے ہیں ان کی بیسک کچھ کریکٹرسٹکس کے بارے میں جن کو ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سپیشیز کتنے ہوتے ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں تو آرڈر ٹیسٹو ڈینیز جو ہے اس کے تقریباً 300 پلس سپیشیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں جن میں اوشن ہے سیز ہیں فریش وارٹر ہیں ریورز ہیں لیکس ہیں پونڈز ہیں یہ تقریباً ہر جگہ اور دنیا کی ہر جگتے میں موجود ہوتے ہیں سوائے انٹارکٹ کھا کے اس کے علاوہ ان کی جو شیل ہوتی ہے وہ بونی ہوتی ہے جو آرڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کیریٹن پروٹین اور بونز کیا بنا ہوا اوپر ایک خول ہوتا ہے گمبت نماز جو کافی حد تک وزنی بھی ہو سکتا ہے لائٹر انویٹ بھی ہو سکتا ہے depending upon the type of species تو بونی شل ہوتا ہے جو کہ ان کے گروپ کی خاص پہچان ہے اس کے علاوہ ان کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان کی گردن میں آٹھ ورٹیبری ہوتے ہیں جو کہ ایس شیپ میں مر جاتے ہیں بیک ورڈ اپنی گردن کو شل کے اندر ریٹریٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ان کے آٹھ سربیکل ورٹیبری ہوں گے اس کے بعد یہ ان کی جو عمرے ہیں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں لانگ لائز گزارتے ہیں موسٹ آف در ٹرٹل جو ہیں وہ پندرہ سے بیس سال زندگی گزارتے ہیں کچھ چالی سے پچاس میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن وہ ٹرٹل جو گلیپگوس آئیلنڈ پہ رہتے ہیں وہ مور دن ہنڈرڈ ایئرز بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور میں نے تو یہ بھی سنایا کہ یہ مور دن وان ہنڈرڈ فیفٹی ایئرز تک بھی سروائیب کر سکتے ہیں لینٹ آف ٹائزز جو ہیں وہ عام طور پر زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں ریپرڈکشن کی بات کریں پرڈکشن ہے وہ پانی کے اندر ہوتی ہے فرٹلائزیشن انٹرنل ہوگی فرٹلائزیشن کے بعد انڈے جو ہیں وہ پانی سے باہر جو ہیں وہ لے کیے جائیں گے فیمل پانی سے باہر آ جاتی ہے بیچ یا سینڈ کے اوپر گھڑا کھو دیتی ہے اپنے پاؤں کی مدد سے اور اس کے اندر تقریباً مور دن فیفٹی سے لے کر ہنڈرڈ ایگز لے کر کے ان کو متی سے دھاپ دیا جاتا ہے اس کے بعد پیرنٹس کا ان انڈوں سے کوئی لینہ دینا نہیں یہ امنیورٹس ہوتے ہیں اور ان کے انڈوں کی دیکھ بال کے لیے فیمل کی ضرورت نہیں ہوتی انڈے جو ہیں لیدری ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے ڈیولمنٹ ہوتی ہے اور بچے جو ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد شیل کو توڑ کر باہر نکل آتے ہیں اور اپنی زندگی خود گزارتے ہیں پانی کو سمیل کر کے پانی کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر پانی میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سارے کچھوے اس طریقے سے بعض دفعہ کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بھی تیہ کرتے ہیں دورنگ دیر لائف سائیکل تو ہنڈر سے پلس کے قریب یہ انڈے دیتے ہیں اس کے علاوہ ایسے جو پانی میں رہتے ہیں اور عام طور پر چھوٹے یا میڈیم یا بڑے سائز کے ہو سکتے ہیں انہیں عام طور پر جنہیں سی ٹرٹل بھی کہا جاتا ہے یہ عام طور پر ٹرٹلز ہوتے ہیں اور ایسے ٹیسٹوڈنیز جو کہ خوشکی پہ رہتے ہیں اور ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ واکنگ والے ہوتے ہیں اور انہوں نے عام طور پر ٹرٹوائز کہتے ہیں یہ زیادہ وزنی ہوتے ہیں ان کا شیل بھی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے اور یہ واک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کھانے کی بات کریں تو دی آر اومنی وور یہ تقریبا ہر چیز ہی کھا لیتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ ویجیٹیشن جیسے الگی ہے سی ویڈز ہیں اور چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہیں ان کا شکار کرتے ہیں اور انہیں کھا کر ان کی بیگ جو ہے ان کے اندر داند نہیں ہوتے بلکہ یہ اپنی بیگ کی مدد سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کتر سکتے ہیں پک کر سکتے ہیں اور پھر کھا لیتے ہیں ان میں ٹیتھ نہیں ہوتے اس کے علاوہ یہ ایکٹو تھرم ہوتے ہیں کول برڈڈ اینیمل ہیں اپنی باڈی کا تیمبریچر مینٹین نہیں کر پاتے جیسا انوائلمنٹ ہو ویسا ہی اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر ان کی باڈی کا مٹیبلیزم ٹو لو ہو تو یہ باہر آ کر سن باس کرتے ہیں سورج کی حرارت سے روشنی سے حرارت حاصل کرتے ہیں اس لیے ان کو ایکٹو تھرمز کہتے ہیں اور اپنی باڈی کا تیمبریچر انکریز کر کے پھر دوبارہ یہ اپنی ایکٹیوٹیز کو پرفارم کر لیتے ہیں تو بیل بی اس کے بہت سارے حقائق ہیں باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی ریڈنگز بکس میں ڈسکس کر لی جائے گا سو فار آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ کہ یہ سارا ٹاپک کلیر ہو گیا ہوگا نیکس لیکچر تاک اجازت دیں اللہ حافظ